ان کی گناہ ماف کر دیتی اگر اس کی اصبت سے بہت آگیا اس سے آگے ہے قلمت مینی اللہ علیہ اللہ و محمد الرسول اللہ قلمت مینی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی سجد کے قابل نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے کا برسول ہے اور اس سے آگے ہے تحتویہ ہے مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا زگی اور اس سے ہٹ کر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا زگی یہ پکا تھکا ہمارے دیل میں بیٹھ کر آگے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چال کر دونوں جہانوں کی کانگلامی کا یقین اور اس سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں پکا ٹھکا میٹھ جائے اس سے آگے ہے نماز تو بھائی نماز اللہ پاک سے بیٹھائے راست لینے کا ذریعہ آئے کوئی بھی سے بھی ہو تو دو رکعہ نفر پڑھے صلات و حاجات اور دو رکعہ نفر پڑھنے کے دوروں تمہارے دل کو تالہ دن جائے درماسی کو تالہ دن جائے تو خیال آئے گا آئے گا دل میں بہت نہیں ہے تالہ سے گئے دل میں بہت نہیں ہے میں نے اللہ سے مانے جات کھاڑا ایسے وہ دو رکعہ پڑھے گا اس کے اندر کوئی چیز سوائے اللہ کی سوائے بات کے دو رکعہ نماز پڑھے گا اور اللہ سے جو مانگے گا اور ایسے کھڑو کی جیسے سوکا تنہ درخت کا کھڑا ہے اندھی آئے نہیں گرے گا جو مدھی ہو جائے نہیں گرے اس کو پتہ ہی گا ایسے کھڑو جیسے چڑی ہے اس کے کندے پہ آکھا بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو پتہ چڑے دیجئے بیٹان چیز ہے ایسے یہ نہیں ہے اے اے یہ نہیں ہے دل میں یہ ہو کہ میں سب سے بڑھے کے سامنے حاضر ہوں گے اس منعجات کرنا منعجات کرنا منعجات کرنا اپنی ذہبیت پوری کرنا ایسے دو نماز رکعہ نماز پڑھے گا جو بھانے کے لفعہ کھڑا کریں گے یہ اس نماز کی ہے حسیلت اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ کی قبرے پارک میں لحب مبارک میں آنکھوں کو تھندک پہنچتی ہے حضیب فرمایا ہے کہ جب اجاز نماز بڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو تھندک میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز اور یہ نماز جو تکمیر اللہ کے ساتھ پائنٹ این کی پڑتا ہے خلوصی بیت سے اللہ پاک اللہ کی عزا کے لیے اس کو اللہ پاک دو پرمانے عطا فرماتے ہیں ایک نفاق سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے چھٹکارے کا چھٹکارے کا اچھا اور اس کو بھائی یہ شیطان کا موں کالا کرتی ہے مومن کی ڈھال ہے اور بہت سے ساڑے ہیں سارا دن گنتا لوگ تو مجھے نہیں آتے ہیں اس سے آگے وہی علم تو وہی ایسی نماز کے لیے علم کی بھی تو ضرورت ہے نا تو چوبیش گھنڈے کی زندگی جتارنے کے لیے ہر مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کا پتہ ہو جہز نہ جہز کا پتہ ہو جیسے قرآن پاک کے لیے ایک عید سیخ لیں تو سور اکار نماز نفر کا ثواب ملے گا جیسے الخمصریف ہے کوئی قرآن کی ہے تو سور اکار نماز نفر کا ثواب ملے گا اور قرآن نہ ہو دین کا ایک باپ دین کا باپ ایک شيئے ہے کہ تجمع کی فرائض مجھو کے فرائض نماز کی فرائض ایک نماز کی فرائض سیکھ لے تو اس کو ہزار رکعات نماز نفر پڑھنے کا ثواب ملے گا اس سے آگے بھائی ذکر تو بھائی ذکر تو ہے نا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مرتع ہے ایک مر کامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے مقابلے کے لئے ایک جوان کھڑا ہو گیا مجاہد اس نے کہا میں ایک ہی کافی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے مجاہد کہنے لگا یا نبی اللہ فلا جنگہ پہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جو ذکر کرنے والا ہے زندہ ہے وہ ذکر نہیں کرتا وہ مرتع ہے یہ نبی اللہ سارے کے سارے مرتع ہیں میں ذکر کرنے والا میں ایک ہی کافی ہو حضور نے فرمایا حق کو سچ ہے اور ذکرین کیلئے اللہ پاک نے آٹھ تروازیں ہیں جنہوں نے اس میں سے ایک منتخب کا رکھا ہے مختص کا رکھا ہے کہ اس میں صرف ذکرین لوگ جائے گے اور کوئی نہیں جائے گے اتنا بڑا عجاز ہے اتنا بڑا درجہ ہے اور اس کی مسئول تصویحات ہیں تین صبح اور تین شام درود پاک استفار شریف اور تیسر کلمہ تین صبح اور تین شام جو جو کرتا رہے گا اس کا نام ذکرین کی رسٹسٹل سے نہیں مٹھا جاؤ گا جو نہیں کرے گا وہ وہ تین میں لکھا جائے گا تو بھئی اس سے آگے ہے اکرام مسلم ہے اس سے آگے بھئی اکرام مسلم ہے تو اکرام مسلم بھئی یہ ہے کہ بڑوں کی قدر کرنا اکرام کرنا اور چھوٹوں کی شفقت کرنا اور علماء کی قدر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑی وعید ہے سخت جو ایسا اکرام نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو یہ سنو ہے جو جو آدمی کسی میں کی مارداری کیلئے پوچھنے کیلئے صبح جاتا ہے شام تک بے پناہ خرشتے ستہ ہزار قسم کے خرشتے اس آدمی کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ کس کا فرمان ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور شام پہ جاتا ہے صبح تک ستہ ہزار قسم کے لئے دعا بفت کرتا ہے کس کا فرمان ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے آگیا بھائی تصریح دیئت بھائی تصریح دیئت یہ ہے کہ کوئی کام بھی لے کی قاب کرے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے نہ کر رہا ایک خضور کو دانہ آپ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لئے سیاسی دیار سے ایسے الٹیارت کو پتہ نہیں ہے اس کا جو ثواب ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب پہاو جتنا بڑھا چرا کرتا فرمائیں یہ سبحانہ یہ تصریح دیئت اور دوسری اس کی مثال ہے بنیس لائل میں قید پڑ گیا موسیٰ کے زمانے میں تو ایک آدمی گدرا اور لیت کا بہت 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 دیکھا تو دل میں آیا تصریح دیئت سی دی کہ یہ اگر ظلے کے ہوتے تو اللہ کی مصبیت میں تقسیم کر دیتا وقت کے نبی نے اس کو بتا دیا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے کہ یہ ثواب تمہیں لکھا جا رہا ہے تو اس نے کہا میں نے تبیت کی ہے قغمبر نے کہا یہ تیری لیت کا نتیجہ ہے تیری لیت سے خلوص لیت تصریح لیت سے سمجھ آ رہا ہے یہ سب کو لے جئے اس سے آگے ہیں دعوت تبدیل تو بھئی یہ دعوت تبدیل تبدیل کے کانک میں یہ سوال آپ نبیوں نے کیا ہے آخر میں آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام النبیاء و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں آخری نبی ہیں اس کے بعد رسول و نبیوں کا رشتہ مند ہے آپ کا جب وقت قریب آنے لگا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے حدیب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ کام آپ کی امت میں کرنا ہے میں نے نبیوں کو رشتہ رسولوں کا نبیوں کو میں نے رشتہ پہ ہمروں کو بند کر دیا تبدیل کے کام میں نے اسمان سے بھیجنا بند کر دیا یہ تیری امت میں کرنا ہے ان کو اچھی طرح تبدیل کر کے آنا سمجھا کر کے آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوجہ تبدیل حج پہ یہ اعلان کر دیا سارے اصابل لاکھ تین لاکھ تین لاکھ تین لاکھ کے قریب سن رہے ہیں کہ بھائی میرے بعد کوئی دبی نہیں آئے گا یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کام میری امت نے کرنا ہے جو کام میں کر 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 کی جارہا یہ کام ہمارے ذمہ لگا ہے اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے تو میں نے اس امت کو اسی لیے بھید آئے حکم دے رہے ہیں اسی لیے اس امت کو میں نے بھید آئے نکال آئے حکم دے رہے ہیں اسی کام کے لیے اور اسی وجہ سے ان کو میں نے اتنا بڑا ترجہ دیا ہے کہ سارے نبیوں کی امتوں سے پہلے یہ جنت ہو جائے گی صرف اسی وجہ سے دعوت کی وجہ سے دربزار کی ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگوں کی قریب سندے باتیں سنتے ہیں یہ اتنا ہوجہ کام ہے اور اللہ پاک نے پتری اس کی فیدے ایسے ایسے بتائے گی وہ مقومان سے مالت آئے ہیں یہ تبلیم مالت ہم جس میں اٹھاتا ہے نا پہلے قدم میں سارے گناہ معاف سارے گناہ معاف حدیث کی بات اور یہ حدیث کا مقوم بتائے گا پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف اور جب یہ آگے کام کرتا ہے پیسے ہمیں پر خرج کرتا ہے دوسروں کے اوپر خرج اس کا سواہ سات لاکھ سے اوپر حدیث کا مقوم گا اس حدیث کا بتائے سات لاکھ کے حدیث نے ڈن کیے اوپر نہیں بتائے کسی اوپر بھی رہے اور ایک ایک عمل کا ایک نماز کا جو مقوم ہے حدیث نے فرمایا وہ نزہ کرو نماز سے زیادہ اس رستے میں چلتے ہوئے اس کی نیت کیا ہو اللہ کی رضا کے لئے میں دن سیکھنے اور سکھانے کیلئے دیکھنا ہوں جہاں تک میری وسادت ہے جہاں تک میری طاقت ہے مجھے فراس جانا پڑے طاقت ہوگا میں چاہوں گا مجھے طاقت ہے صرف بھکی تک جانے بھکی تک جاؤں گا نیت خالص ہے وہی تثریح نیت والا معاملہ تثریح نیت تو اس کی حاضر ہے فضائے بدر فضائے بدر فضائے بدر بھئی یہ ہے کہ نبی پا